صرف ایک ماہ کے دوران افغان طالبان نے سات سو امریکی ٹرک اور بکتر بندگاڑیوں پر گبضہ کر لیا ہے اس حوالے سے سوال کھڑا ہو رہا ہے کیا امریکہ خود طالبان کو یہ اسلحہ اور بکتر بندگاڑیاں فراہم کر رہا ہے اگر ایسا ہے تو امریکہ کا مقصد کیا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تحقیقاتی ریزلٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ صرف جون کے مہینے میں ہی طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز سے سات سو امریکی ٹرک اور ہیموس کے درجنوں بکتر بندگاڑیوں اور توب خانوں کے نظام پر قبضہ کر لیا ہے اس حوالے سے کہا یہ جارہا ہے کہ امریکہ نے جان بوچھ کر ایک پلاننگ کے ذریعے خود طالبان کو یہ اسلحہ اور بکتر بندگاڑیاں فراہم کی اور اس کے پیچھے امریکہ ایک بڑی گیم پلان کر رہا ہے چکا دینے والی نتائج اس بات کے کاسی کرتے ہیں کہ بعض ازلح میں مقامی سیکیورٹی فورسز خراف طالبان کو خود امریکہ کی جانب سے یہ اسلحہ اور بکتر بندگاڑیاں بہانے سے فراہم کی گئی ہیں تاکہ جب طالبان ان بکتر بندگاڑیوں اور اسلحے کو استعمال کرتے ہوئے افغان فورسز پر حملہ آور ہوں تو امریکہ کے لیے دوبارہ سے طالبان پر حملہ کرنے اور ان پر ڈرون اٹیک کرنے کا ایک بہانہ موجود رہے طالبان کو لڑنے کے لیے افغانستان کے اندر مضبوط کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے مبینہ طور پر یہ اسلحہ خود فراہم کیا کیا چکہ امریکہ کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکہ اپنا تمام تر اسلحہ اور بکتر بندگاڑیاں جو کہ وہ امریکہ واپس نہیں لے جا سکتا ان کو چلا کر تباہ کر رہا ہے تاکہ یہ بعد اضا افغان طالبان کے ہاتھ نہ لگ سکے لیکن اب یہ خبر سامنے آئی کہ سات سو امریکی بکتر بندگاڑیاں طالبان کے قبضے میں ہیں جس کی تفصیلات کے حوالے سے بتایا گیا کہ دو سو ستر فورڈ رینجر لائٹ ٹرک ایک سو اکیالیس نیوستر انٹرنیشنل سیون تھاؤزن میڈیم ٹرک اس کے علاوہ تین سو انتیس ایم ون ون فائیو ون اور ایم ون ون فائیو ٹو کارگو ٹرک اور اکیس اوشکوش ایٹی وی مائن کوچ گاڑیاں اس وقت طالبان کے قبضے میں ہیں جو کہ امریکی تیار کرتا ہے